دوستو تقریباً ساٹھ سال قبل پاکستان میں جزام یا کوڑ کے مریضوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا جاتا تھا اور اسے خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا لوگ سگے رشتے بلا دیتے تھے والدین اس مرض میں مبتلا اپنی سگی الاد اور بچے ماں باپ کو پیٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر ویرانے میں چھوڑاتے تھے کوڑ کے مریضوں کو جزام کے مریض بھی کہا جاتا ہے جزام کے مریضوں کی الگ بستیاں شہر سے دور عباد کر دی گئی تھی جہاں کوڑ میں مبتلا ہزاروں مریض گہر انسانی زندگی گزارنے پر مجبور تھے غلازت اور گندگی کے بیچوں بیچ جونپڑیوں میں عباد یہ لوگ بجلی پانی اور علاج کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھے ان کے جسم سے بیتا ہوا خون اور زخموں سے رشتی پیپ چوروں کی غزائیں بنتی تھی لیکن پھر ایک روز اتفاق سے جرمنی سے تلق رکھنے والی تیس سالہ نوجوان ڈاکٹر آٹھ مارچ انیس سو ساٹھ کو جرمنی سے پاکستان آئی اور انہوں نے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر رتھ فاؤ کی کراچی لاہور پشاور فیصلواد کوئٹا اکراستہ پاکستان اور اکراستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر رتھ فاؤ نوستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپس میں پیدا ہوئیں ڈاکٹر رتھ کترینہ مارتہ فاؤ کے خاندان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مشرقی جرمنی پر روس کا تسلط تھا کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مشرقی جرمنی سے فرار ہو کر مغربی جرمنی آگئیں مغربی جرمنی آگا رتھ فاؤ نے میڈیکل کی تلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا اور 1949 میں مینز یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ذریعے میں کچھ کرنے کی خواہش ڈاکٹر رتھ کو ایک مشنری تنظیم دکترانے قلب مریم تک لے آئی اور انہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا ڈاکٹر رتھ فاؤ نے جب پاکستان میں مجود کوڑ کے مریضوں کے بارے میں فلم دیکھی تو انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ پاکستان جائیں گی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوڑ کے مریضوں کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے جسم میں پی پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے کوڑی کے جسم سے شدید بدبو بھی آتی ہے کوڑی اپنے جسم کو بچانے کے لیے ہاتھوں ٹانگوں اور موں کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں یہ مرز لا علاج سمجھا جاتا تھا چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا اسے شہر سے بھار پھینک دیا جاتا اور ویرانوں میں وہ سسک سسک کر دھم توڑ دیتا پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض مجود تھے یہ مرز تیزی سے پھیل رہا تھا ملک مختلف مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہروں سے بھار رہشگائیں تمیر کرا دی تھی یہ رہشگائیں کوڑی کے ہاتھے کلاتے تھے لوگ آنکھ مو اور ناکھ لپیٹ کر ان ہاتھوں کے قریب سے گزرتے تھے لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیوانوں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بچارے مریض مٹی اور کیچڑ میں لٹھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ جھاڑ کر کھا لیتے تھے پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا چنانچہ کوڑ یا جزام کے شکار مریض کے پاس دو آپشن تھے یا تو اسی سے سکر جان دے دے یا پھر خودکشی کر لے انیس سو ساٹھ میں جب ڈاکٹر روتھ پاؤ پاکستان آئی یہاں آ کر انہوں نے جزام کے مریضوں کی حالتے ذار دیکھی تو وہ آپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کراچی کے ریلوے سٹیشن کے پیچھے میکلو روڈ پر ایک چھوٹا سا فری کلینک کا آگاز کیا جو کہ ایک جمپڑی میں کیم ہوا اور اس کا نام رکھا گیا میری ایڈی لیٹر لیپریسی سینٹر یہ شفاہ خانہ جزام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ان کے لوحکین کی مدد بھی کیا کرتا تھا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیشے نظر انہیں سو تریسٹھ میں ڈاکٹر فاؤ نے ایک بقیدہ کلینک خریدا جہاں کراچی ہی نہیں پورے پاکستان کے علاوہ افغانستان سے بھی جزام کے مریض ہاتھیں اور ان کا علاج کیا جاتا اس کے بعد ڈاکٹر فاؤ نے کراچی کے اندر ہی مزید کئی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کلینک کیم کیے اور ان کے عملے کو تربیت دی جزام کے مرض پر کابو پانے کے لیے ڈاکٹر روتھ نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے دورے بھی کیے اور وہاں بھی طبیعی علاقوں کو تربیت دی اس کے علاوہ ڈاکٹر فاؤ نے جرملی سے بیش وہاں اتیاد بھی جمع کیے اور کراچی کے علاوہ راول بنڈی میں بھی کئی حسطالوں میں لیپریسی ٹریٹمنٹ سینٹر قیم کیے اور ان کے عملے کو تربیت بھی دی ڈاکٹر روتھ فاؤ کی کابوشوں کی وجہ سے ہی انیس سو نوے میں اقومیت اتحا کے زہلی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے پاکستان کو ایشیا کے ان اولین ممالک میں شامل کیا جہاں جزام کے مرض پر کامیابی کے ساتھ کابو پایا گیا دوستو آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر روتھ فاؤ کی ازواج زندگی کی ڈاکٹر روتھ فاؤ نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دلہن کے لباس میں دفنانا ان کی خدمات کو سراتے ہوئے حکومت باکستان نے انیس سو اٹھاسی میں انہیں پاکستان کی شہریت دے دی اس کے علاوہ حکومت پاکستان اور جرمنی کے ساتھ ساتھ متدد عالمی اداروں نے انہیں ازازہ سے نوازا جن میں نشانے قائدی آزم حلال پاکستان حلازل امتیاز جرمنی کا آرڈر آف میرٹ اور متدد دیگر ازازات شامل ہیں آگہان یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا اوار دیا ڈاکٹر روتھ فاؤ جرمنی اور پاکستانی دونوں شہریت کی حمل تھی دشتہ چھپن بر سے وہ پاکستانیوں کی خدمت کر رہی تھی انہیں پاکستان کی مدر ٹریسہ کا بھی کہا جاتا تھا پینسٹ سالہ عورت ڈاکٹر فاؤ کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب وہ اپنی محبوب ڈاکٹر فاؤ کے پاس آئیں اور انہوں نے جب انہیں پہلی بار دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس مریض کا جسم سن ضرور ہے لیکن اس کا دل سن نہیں اور ان کا دل دکھنا نہیں چاہیے اس مریضہ کا کہنا تھا کہ ہماری ایسی تھی ہاتھ پیر خراب ہو گئے تھے چہرہ خراب ہو گیا تھا کوئی دیکھ کر مو بناتا اور کوئی بری بات کہہ دیتا تو اس وقت ہمیں بہت دکھ ہوتا لیکن ڈاکٹر فاؤ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی اور ہمارا دل نہ دکھے وہ ہمارے زخموں والے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر چیک کیا کرتی تھی اور جو کام انہوں نے جزام کے مریضوں کے لیے کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا دلکش اور ہمیشہ محبت کرنے والی ڈاکٹر روتھ پاؤ طویل علالت کے بعد دس اگست دوزار سترہ کو اٹھاسی سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی تھی آج ہماری اس موسن کا جنم دن ہے ان کے اس جنم دن کے اوپر پیکے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبرز یا پاکستان کی لوگ کیا کہتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کامٹس برکس میں ضرور کیجئے پاکستان میں جلد ہی الیکشن ہونے والے ہیں ووٹ اس آدمی کو دیجئے اس شخص کو دیجئے جو پاکستان کا خیال کر سکے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال ضرور رکھئے تینکیو سو مچ سوری موسیقی اور موسیقی یمیزر آسان موسیقی